نمسکر دوستوں آج ہم نیجتہ کے ادھیکار کے بارے میں ایک ٹاپک پر ڈسکس کریں گے ایک فیصلہ آیا ہے مدراس اچھ نیالے کی دورہ اس نے ایک نڑے میں کہا کہ نیجتہ کا ادھیکار اور یہاں تک کہ اپنے جیون میں ان کی دورہ ارجی سمان اس ویقتی کی مرتی کے بعد سماپت ہو جاتا ہے نیجتہ کا ادھیکار ایک مول ادھیکار ہے اس کے بارے میں آگے ہم ڈسکس کریں گے لیکن مدراس اچھ نیالے نے یہ کہا کہ جب کسی ویقت کی مرتی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی نیجتہ کا ادھیکار سماپت ہو جاتا ہے اور چاہے اس نے کوئی سمان ہی کیوں نہ ارجیت کیا ہو وہ سمان بھی سماپت ہو جاتا ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ کا وشہ ہے تو اس کے بارے ان ڈیبیٹ کبھی وشہ سے کریں گے لیکن ابھی جو ڈیسیجن آیا ہے اس پر خالی درشت پار کر کے بیسک فیکٹس کے بارے میں جان کریں ارجیت کریں گے اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ مدراس اچھ نیالے کا نیڑے سے آپ کتنے سہمت یا سہمت ہیں اپنی ویچار پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اچل اور چل سمپتی کی طرح مرد ویقتی کی ویدھ اترہ دھیکاری کو سوپا نہیں جا سکتا جو نیجتہ ہے جیسے چل سمپتی جو ہوتی ہے اچل سمپتی کی طرح مرد ویقتی کی ویدھ اترہ دھیکاری کو سوپا نہیں جا سکتا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ویدھ اترہ دھیکاری بھی اس کے سنرکشڑ کے لیے کسی پرکار کا کانونی سہارہ نہیں لے سکتا ہے اور تمیلناڑ کی جو بھوت پورو مکھی منترے تھے سورگی جہل علی تاجے ان کی بائیوپک بنائے جا رہی ہے جس کا نام ہے تھالیوی اس پر روک لگانے کے مقصد سے ان کی جو بھتیجی ہیں جے دیا کر کے انہوں نے یج کا دائر کی تھی تو کوٹ نے یہ کہا کہ نہیں ان کے جو تھالیوی پر روک نہیں لگائے جائے گی بائیوپک بنائے جائے گی کیونکہ ان کی نیجتہ جو ہے ان کا سمان وہ مرتو کے بعد ان کی سماپت ہو گئی ہے دیکھیں اس پہ آپ اپنا ویچار دے سکتے ہیں کہ یہ نڑے کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یا اس کے کیا کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں لیکن اگر مول ادھکار کی بات کریں تو وہ ہمارے سمویدھان کا جو بھاگ تین ہے بھاگ تین بھاگ تین میں انوچھید بارہ سے لے کر کے پینتیس تک مول ادھکاروں کی بیوستہ کیا گیا ہے اور اس سممندھ میں سمویدھان نرماتہ جو رہے تھے ہمارے وہ امریکی سمویدھان سے بہت زیادہ پرہاویت رہے تھے اور سمویدھان کے بھاگ تین کو بھارت کا میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے بھارت کا میگنا کارٹا اس کو سنگیہ دی جاتی ہے اس میں ایک بہت لمبی بہت وسترس سوچی دیا گیا ہے اور واسطوں میں مول ادھکاروں کی سمبندھ میں جتنا وسترت ویورڑ ہمارے سمویدھان میں دیا گیا ہے اتنا وشو کے کسی اور بھی دیش میں نہیں مل پائے گا بہت ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں اور سمویدھان دوارہ بینہ کسی بھید بھاو کے سب ہی ویقتی کے لیے مول ادھکاروں کے سمبندھ میں گارنٹی پردان کی گئی ہے راج جی کی ویرودھ گارنٹی پردان کی گئی ہے ان میں پرتیق ویقتی کے لیے جو سمانتہ ہوتا ہے ایکویلٹی سمان راشت رہیت اور راشت رہیت ایکتہ کو سماہیت کیا گیا ہے ایک جو لسٹ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کون کون سے ہمیں ادھکار پروائیٹ کیے گئے ہیں تو اس میں سے ایک ہے پہلا سمتہ کا ادھکار سمتہ کا ادھکار جس کو سمانتہ کا ادھکار بول لیں رائٹ و ایکویلٹی یہ انوچھے چودہ سے لے کر کے اٹھارہ تک ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس میں جو انوچھے چودہ ہے اس میں کہا گیا ہے ویدھی کے سمکش سمتہ اور ویدھیوں کا سمان سنرکشڑ کی بات کہی گئی ہے اور انوچھے پندرہ میں دھرم مولونش لنگ جنوستان کی ادھار پر کسی پرکار کا ویرودھ نہیں کیا جائے گا انوچھے دھر سولہ کی اگر بات کریں تو لوک نیوجن کے وشے میں جو اوصر ہوتے ہیں اپورچنٹیز اس میں سمانتہ بھرتی جائے گی اور جو آرکشڑ والا ماملہ ہے وہ بھی اسی میں پروائیٹ کیا جاتا ہے اسی آرٹیکل کے تحت انوچھے سیونٹین یہ ارس پریشتہ کا انمولن کرتا ہے ارس پریشتہ کا اندھ اور اس کا آچرڑ نشد کرتا ہے پوری طریقے سے انوچھے دھرہ سینا یا ویدھیا سمبندھ سمبان کے لیے کہ سیوہ ہے سبھی اپادھیوں پر روک لگاتا ہے یعنی اپادھیوں پر روک سینا اور شکشہ سمبندھی اپادھی ہیں تو وہ چلیں گے بھاگی ساری اپادھیاں نہیں چلیں گے اس کے بعد سوطنترتہ کا ادھیکار آ جاتا ہے جو 19 سے لے کر کے 22 تک ہے آرٹیکل 19 سے آرٹیکل 22 تک اس میں آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے 6 پرکار کے اس میں ادھیکار دیے گئے ہیں آرٹیکل 19 میں آرٹیکل 19 1 A B C D ایسے کر کے جس میں پہلا ہے آرٹیکل 1 A میں واق ایوم ابھیویکتی کی سوطنترتہ سمیلن بنانے کی سوطنترتہ سمدھ بنانے کی سوطنترتہ کہیں بھی دیش میں آنے جانے کی آرٹیکل 1 D میں 19 D میں پھر اس کے آگے جائیں گے E میں آرٹیکل 19 E تو کہیں پر بھی نیواز کرنے کی سوطنترتہ پھر ورتی کہیں پر بھی کوئی کام کرنے کی سوطنترتہ پروائیٹ کی گئے ہیں آرٹیکل 19 1 میں پھر آرٹیکل 20 میں اپر آدھوں کے لیے دوش سدھی کے سامن میں سنرکشڑ کی بات کہی گئے ہیں آرٹیکل 21 جو ہے پراد اور دائہک سوطنترتہ کا سنرکشڑ کرتا ہے اور 21 کا ایک آرٹیکل جوڑا گیا ہے اس میں پرارامک شکشہ کا ادھیکار دیا گیا ہے اور انوچھے 22 میں کچھ دشاؤں میں گریفتاری اور نیرودھ سے سنرکشڑ کا پراؤدھان ہے آرٹیکل 23 اور 24 میں شوشڑ کی ویرودھ دھدھیکار ہیں ایک ٹاپک ہے شوشڑ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر کچھ دن پہلے اپلوڈ کیا گیا ہے شوشڑ والا ویڈیو تو اس میں ہم نے شوشڑ کی ویرودھ دھدھیکار کی بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکرشن کیا ہے آپ اس کا اگر ویڈیو چاہے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں شوشڑ والا ویڈیو رہے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا ڈسکرپ کیا گیا اچھے سا تو آرٹیکل 23 میں بلات شرم کا پرتشید کیا گیا ہے آرٹیکل 24 میں کار کھانو آدھی میں بچوں کے نیوجن کا پرتشید کیا گیا ہے پھر آ جاتا ہے دھرم کی سوطنترتہ دھرمی کا دھکاروں کی سوطنترتہ جوکہ آرٹیکل 25 سے لے کر کے آرٹیکل 28 تک پروائیٹ کیا گیا ہے آرٹیکل 25 میں انتہ کرڑ کی اور دھرم کی عبادہ روپ سے ماننے آچرڑ اور پرچار کرنے کی سوطنترتہ پروائیٹ کی گئی ہے آرٹیکل 26 میں دھارمی کاریوں کے پربند کی سوطنترتہ دی گئی ہے مینیجمنٹ کی بیوستہ کر سکتے ہم آرٹیکل 27 میں کسی دھرم کی ابھیوردھی کے لیے کروں کی سندائے کی بارے میں سوطنترتہ پردان کی گئی ہے آرٹیکل 28 اگر دیکھیں گے تو اس میں کچھ شکشہ سنستاؤں میں دھارمک شکشہ یا دھارمک اپاسنا میں اپستت ہونے کے بارے میں سوطنترتہ پردان کی گئی ہے پھر آرٹیکل 29 اور 30 آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 30 یہ جو دونوں آرٹیکل ہیں یہ سنسکرتی اور شکشہ سمبندی ارگار پروائیٹ کرتے ہیں آرٹیکل 29 میں علپزنکھیاکوں کی بھاشا لیپی اور سنسکرتی کی شرکشہ ہے اور 30 میں کچھ سنستاؤں کے ستھاپنا اور پرشاسن کرنے کا علپزنکھیاک ورگوں کا ادھیکار اس میں دیا گیا ہے پھر آرٹیکل 30 آ جاتا ہے سیدھا جس میں سمویدھانک اپچاروں کا ادھیکار دیا گیا ہے یعنی کہ رائٹس ٹو کونسٹیوشنل ریمیڈیز اس میں کہا گیا ہے کہ الگ الگ پرکار کی ریٹ ہوتی ہیں چھے پرکار کی ریٹ ہوتی ہیں وہ پروائیٹ کی جاتی ہیں کوڑ کے دورہ پانچ پرکار کی ریٹ ہوتی ہیں جس میں ایک ہوتا ہے بندی پراتی اکشی کرد دوسرا پرمادیش پراتی شید اتھ پرکشڑ اور ادھیکار پرکشا یہ آرٹیکل 32 میں یہ بات کہی گئی ہے سوری آرٹیکل 32 میں انوچھت 32 میں اور اسی انوچھت 32 کو ڈاکٹر بھیم رومیٹ کرنے ایک ترگیس سے سمیلان کی آتما تک کہہ دیئے ہیں تو آرٹیکل 32 میں یہ بات کہی گئی ہے تیس میں نہیں تھوٹی ٹو میں اب یہ جو نیجتہ والا ادھیکار ہے جب ہم آرٹیکل 21 پڑھیں گے جس میں پراد ایوہم دیہک سوطنطرطہ کی بات کہی گئی ہے تو سپریم کورٹ نے جو مین کا ماملہ آیا تھا اس میں انوچھت دکیس کے بھاگ کے روپ میں بہت سارے ادھیکار کو گھوشت کیا تھا چونتیس پرکار کی ادھیکار اس میں گھوشت کیے گئے تھے تو اسی میں ہی جو چوتھا والا ادھیکار تھا وہ نیجتہ کا ادھیکار سے سمجھت تھا تو چونتیسوں ادھیکار کون سے ہیں جس میں سے جو کچھ ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اس کو سن لیجیے جیسے مانوی پرتشتھا کے ساتھ جینے کا ادھیکار یہ ہے سوکش پریابر جیون رکشہ کا ادھیکار ہے نیجتہ کا ادھیکار سواستھیہ کا ادھیکار بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں 21 میں ہی اور نہیشل کشکشہ کا ادھیکار یہ سبھے چودہ ورش کی بچوں تک کے لیے آمانوی ویوہار کی ویرودہ دھیکار دیا گیا ہے دیر سے فانسی کی ویرودہ دھیکار اور ہراست میں شوشڑ کی ویرودہ دھیکار دیا گیا ہے مہیلاؤں کے ساتھ آدھر اور سمجھان پورو ویوہار کرنے کا ادھیکار پرتشتھا کا ادھیکار اس پرکار کی بہت سارے ادھیکار پروائیڈ کیے گئے ہیں تو یہ تھا اس ویڈیو میں چھوٹا سا ڈسکشن اس ٹاپک پر تو اس ویڈیو میں اتنا ہے پورا دیکھنے کے لئے دھنیواز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے نمسکار جائند